اس دن کھیچڑا بنانا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے دشمنی رکھنے والوں کے ایجاد کردہ رسم ہے اہلِ بیت سے علفت اور محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا نہائی ضروری ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 138 خیر الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 558 اور جامع الفتاوہ جل نمبر بیس صفحہ نمبر 588 اور عیسیٰ لسواب کے نہیں کھانا پکانا محرم کے مہینے میں خصوصا نوی دسوی گیاروی تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو عیسیٰ لسواب کرتے ہیں یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے اور کئی قباہتوں کا مجموعہ ہے جن ارواح کو عیسیٰ لسواب کے جاتا ہے اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابیر صلی اللہ کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنا ما اوہی اللہ بھی لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے عموما یہ خیال کے جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو بعین ہی وہی ملتی ہے حالکہ یہ خیال بالکل باطل ہے میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا سواب پہنچتا ہے عیسیٰ لسواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہے یعنی صدقے کے متعین صورت یعنی خانہ مہینہ متعین دن متعین حالکہ شریعت نے ان چیزوں کے تعین نہیں فرمائی کہ خاص طور سے اسی دن کرنا ہے جو چیز چاہے جب چاہے صدقہ کر سکتے ہیں شریعت کے دی ہوئی آزادی پر اپنی طرح سے پاوندی لگانا گناہ اور بدات بلکہ شریعت میں مداخلت ہے اور بعض لوگ محرم کی دسوی تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں تو اگرچہ پانی پلانا بائی سے سواب ہونے کے کام ہے لیکن یہ عمل بھی مندر بالا پابندیوں کی وجہ سے بدات اور قابل ترق ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 149 خیر الفتاوہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 579 اور جامع الفتاوہ جن نمبر دو صفحہ نمبر 588 بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ دس محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لاکر یہ گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں یہ عمر یہ کام بھی معاصیت اور خلاف شریعت ہے فتاوہ محمودیہ جن نمبر 15 صفحہ نمبر 389 عید کی طرح زینت کرنا بعض حضرات یوم عشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں یہ بھی بدات ہے اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہیں فتاوہ عبدالحی صفحہ نمبر 509 اور جامع الفتاوہ جن نمبر دو صفحہ نمبر 589 محرم میں نکاح کرنا اس سلسلے میں اصل گفتگی یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم اور محترم ہے یا منحوس ہے شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی اس لئے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام شادی و نکاح وغیرہ نہیں کرتے اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم اور فضیرت والا ہے محرم کے معنی پرعظمت اور مقدس کے ہیں جیسے کہ تفصیل مضمون کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نکاح نیک آمال بہت زیادہ کرنے چاہیے نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنے چاہیے اس میں شادی کرنے سے برگت ہوگی انشاءاللہ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیائی ذہنیت ہے جس سے پرہز لازم ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معاصیتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ محبت اور اطاعت کی دولت عظمہ سے نوازے آمین اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان پر خاتمہ فرمائے وآخر دعوان آنے